جو حقوق ہیں جائز حقوق ہیں قانون سازی پارلیمان کا حق ہوتا ہے اور اختیار مکمل پارلیمان کا ہوتا ہے بے شک تشریح اور آئین کی پاسداری گوارٹس ہمارے کرتے رہے ہیں آلہ دارتیں گتری سارا آپ کے سامنے سچویشن ہے جو بیچ میں تقسیم بھی ہے اور ملک میں یہ جو تقسیم کی ایک ہوا چلی بھی ہے اسی کی یہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت ہی افسوسناک لیکن اس وقت جو دو باتیں ضروری ہیں دیکھیں کہ ایک تو ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہرہ صاحب بھی بات کریں گے باتیں تو بہت ہیں کرنے کی لیکن اس صورتحار میں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی تنظیمیں جنہوں نے کل ہی اپلیکیشن ڈالی ہے ظاہر ہے تحریری اپلیکیشن ہی ڈالی ہوگی نا کوئی وربل اپلیکیشن تو نہیں ڈالی ہے تحریری اپلیکیشن ڈالی ہے دفتر میں جو آج تک ایڈمیٹ نہیں ہوئی ہے یعنی ہم لیگل فریق ابھی تک نہیں بنے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتیں ہیں جن کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے گزارش یہ کہ آپ الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے سیاسی جماعتیں ہی لڑتی ہیں جو ڈیٹ ان کی مرضی کی ہو نہ ہو لیکن مرضی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں آئین و قانون کی پاسداری ہو رہی ہے الیکشن کمیشن اپنا ایک مقدمہ لڑا ہے لیکن اس پورے مقدمے میں اس پروسیدنگز میں ہماری ساری جماعتوں کو یقینی ایک فریق بننے کی اجازت دینی چاہیے تھی اگر نہیں ہوا اور میں سمجھتی ہوں ایسا ہو نہیں سکتا لیکن آج سنا بھی نہیں گیا صبح اور فاروق نائک صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے ساری تنظیمیں ہماری موجود ہیں کوالیشن گورنمنٹ کی انہوں نے کہا کہ دیکھئے اس کی منٹین ایبیلٹی پر جو ڈسکشن ہو رہا ہے 3-2 یہ باتیں اہم ہیں اور آپ پورے کیس کی بات کر رہے ہیں تو اٹرنی جنرل بھی کھڑے ہوئے فاروق نائک صاحب بھی کھڑے ہوئے کہ دیکھئے ہمیں ابھی تک فریق نہیں بنایا تو یہ بہت ایک اہم جز ہے آج کی پروسیدنگز کا کہ جن کا اصل سٹیک ہے اس پورے عمل میں الیکشن کے عمل میں ظاہر ہے الیکشن کمیشن ہے لیکن اصل سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز جو عوام کی نمائندی کرتی ہیں وہ ہیں اور پھر پارلیمان جس وقت ہم باق کر رہے ہیں بل پاس کر رہا ہے لیجسلیشن کر رہا ہے اس میں تصادوں کی کوئی کیفیت نہیں ہے یہ بلکہ ایک بہت پرانا بلکہ چالیس سال سے چار دہائیوں سے یہ پینڈنگ چیز تھی یہ کوئی آج کے کیس پر اس کا کوئی اثر ایسا نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا اپنا اختیار سمحا لیں جو عدالت میں ہوا ہے انٹرنل میٹرہ تو انہوں نے پھر کلیریفائی بھی کر دیا جسٹس مندفی نے لیکن بات اتنی ہوئی ہے کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا نا کہ ایک فرد واحد فیصلے کر رہا ہے بینچز بنا رہا ہے ہم نے تو اپنی بات کے یہ ہم نے بار بار مانگا ہے جہاں کوئی اتنا ڈیویجن نظر آ رہا ہے تو آپ ایک بھائی ہماری استعداد سن لیں ایک فل کورٹ بینچ بنا لیں یہ زیاو الحق کے ٹائم سے آپ کو یاد ہے چینج ہوا ہے جب شہید ظلفقالی بھٹو کا ٹرائل تیہ کیا تھا تو ایک جج کو ریٹائر کرنے کے لیے ٹرائل کو کتنی لمبا ملتبی کر دیا تھا اس کے بعد جب انہوں نے ہٹائے دو جج ایک کو بیمار ہو گئے ایک ریٹائر ہو گئے پھر ججمنٹ شفٹ ہوا جب ججمنٹ شفٹ ہوا اس کے بعد زیاو الحق نے یہ چینج کر دیا کہ صرف بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا وہ ان کی مرضی کے ہوتے تھے اب ہمارا کوئی نظریہ اس میں ضروریت کا نہیں ہے جی ہمارا نظریہ اس وقت حق کا ہے جو پارلیمان کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت اپنا حق مانگ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اس وقت عدالت میں اپنا حق مانگ رہے ہیں میں آپ کہہ رہا ساپ سے کہوں گی مجھ سے بہتر بتائیں گے بہت شکریہ شریر امان صاحب